ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناصرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز افغان عوام بھوک اور قہد کا سامنا کر رہے ہیں وزیر خارجہ شامل مرمد قریشی کہتے ہیں کہ افغانستان کو عدیات اور خوراق کی فوری ضرورت ہے افغانستان کے بیجنگ سسٹم کی بحالی سے متعلق قرار داتلائے پاکستان میں کورونا کے وارمی کمی کا سلسلہ جاری ملک بھر میں کورونا وارث کے تین سو سے زائد نئے کیسس ریپورٹ ہوئے کورونا وارث سے مجموعی امباد کی تعدادہ اٹھائیس ہزار آٹھ سو اٹھتر ہو گئی کراچی کے حقوق پر ڈاکر ڈالنے والے اب بھی اسے محروم رکھنا چاہتے ہیں امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ چند میمبروں کی اکثریت کی بنیاد پر بلدیاتی نظام کو ثبوت آج کیا گیا پیپس پارٹی نے کراچی کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کیا خبر پر خودخواہ بلدیاتی انتخابات میں جے یو آئی کو برطری پی ٹی آئی کو کئی مقامات پر اپسیٹ شکست جے یو آئی دوہزار پندرہ کے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کو ملنے والی برطری ختم کرنے میں کامیاب پاکستان ترک انصاف دس نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر نیوزیلینڈ کیکٹیم آئندہ سال پاکستان کا دورہ کرے گی دونوں ممالک کے بورڈ سربراہن کی ملاقاتوں کے بعد دورے کو حتمی شکل دی گئی نیوزیلینڈ کیکٹیم دوہزار تیس میں بھی پاکستان آئے گی ایڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ آئلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com وزیر خارجہ شامحمد قریشی کا کہنا ہے کہ اوائیسی اجلاس میں افغانستان کے بیجنگ سسٹم کی بحالی سے متعلق قرار دات لائے یہ بہت بڑی پیش رفت ہے پاکستان اور سعودی عرب نے مل کر کردار ادا کیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر خارجہ شامحمد قریشی کا کہنا ہے کہ اوائیسی اجلاس میں افغانستان کے بینکنگ سسٹم کی بحالی سے متعلق قرار دات لائے یہ بہت بڑی پیش رفت ہے پاکستان اور سعودی عرب نے مل کر کردار ادا کیا تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی اجلاس کے حوالے سے اہم بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ نے پاکستان کو عزت اور کامیابی عطا فرمائی وزیر آزم کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخورو کیا وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بیس وزراء خارجہ اور دس نائف وزائی خارجہ کا شرکت کرنا بڑی کامیابی ہے چار سو سیتس پاکستان میں منعقدہ اس تاریخ اجلاس میں شریک ہوئے انہوں نے کہا کہ اغوانستان کے لیے ٹرسٹ فنڈ کے قیام میں کامیاب ہو گئے اغوانستان کے بینکنگ سسٹم کی بحالی سے مطالق قراردات لائے یہ بہت بڑی پیش رفت ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اغوان عوام بھو اور قہد کا سامنا کر رہے ہیں اغوانستان کو عدویات اور خوراک کی فوری ضرورت ہے عوام کے نکتہ نظر سے امریکہ کو اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ اس پیکر قومی اسیملی سینٹ اور افواج پاکستان کا شکریہ دا کرتا ہوں دفتر خارجہ کے عملے نے محنت کر کے کانفرنس کو کامیاب بنایا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اقوام عالم میں ہمیشہ سرخورو رکھے ملک بھر میں کرونا وائرس کے تین سو سے زائد نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ چھے مزید امبات ہوئیں ملک میں مکمل ویکسینیٹڈ افراد کی تعداد چھے کروڑ سے تجاوز کر گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کے تین سو سے زائد نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ چھے مزید امبات ہوئیں ملک میں مکمل ویکسینیٹڈ افراد کی تعداد چھے کروڑ سے تجاوز کر گئی تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ ایڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے چھ مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار آٹھ سو اٹھتر ہو گئی انسی او سی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے تین سو سارٹ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ملک میں کوویڈ نائنٹین کے مجموعی کیسز کی تعداد بارہ لاکھ اکیانوے ہزار چار سو سرسٹ ہو گئی ملک میں کرونا وائرس سے سہتیاف ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ تیرپن ہزار ایک ہو گئی انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نیتالیس ہزار دو سو بیالیس ٹیسٹ کیے گئے اب تک ملک میں دو کروڑ اٹھائیس لاکھ چونسٹھ ہزار سات سو سیٹس کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ ہو چکے ہیں انسی او سی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مضبط کیسز کی شرح صفر اشاریہ آٹھ تین فیصد رہی ملک بھر کے چھے سو اکتیس اسپتالوں میں کرونا وائرس کے چھے سو چھے سٹھ مریض تشویش ناکھالت میں ہیں ملک میں اب تک آٹھ کروڑ چوراسی لاکھ بانوے ہزار آٹھ سو انہتر افراد کو ویکسین کی ایک ڈوز جبکہ چھے کروڑ ایک لاکھ چوراسی ہزار تین سو انتالیس افراد کو ویکسین کی دونوں ڈوزز لگائی جا چکی ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراز الحق نے کہا ہے کہ عوام کو حق نہیں دیا تو کراچی سے چترال تک یہ مقدمہ لے کر جائیں گے کراچی کے حقوق پر ڈاکر ڈالنے والے اب بھی اسے محروم رکھنا چاہتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراز الحق نے کہا ہے کہ عوام کو حق نہیں دیا تو کراچی سے چترال تک یہ مقدمہ لے کر جائیں گے کراچی کے حقوق پر ڈاکر ڈالنے والے اب بھی اسے محروم رکھنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی کے تحت حق دو کراچی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ کراچی کی عوام کو اس عظیم کراچی بچاؤ مارچ پر مبارک بات دیتا ہوں گوادر کی عوام کو ان کے احتجاج پر ان کا حق دیا گیا کراچی کی عوام کے حقوق پر کوئی مائی کا لال ڈاکہ نہیں ڈال سکتا اس شہر کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے اب بھی اسے محروم رکھنا چاہتے ہیں عوام کو حق نہیں دیا تو کراچی سے چترال تک یہ مقدمہ لے کر جائیں گے سراج الحق نے کہا کہ کراچی مضبوط ہوگا تو پورا پاکستان مضبوط ہوگا ان لوگوں کے لئے بیغام دینے آیا ہوں جو اس شہر کے حکمران رہے جماعت اسلامی پاکستان کراچی کی عوام کی پشت پر کھڑی ہے کراچی پاکستان کی ماں ہے جو پورے ملک کو دودھ پلاتی ہے حکمران رس یہاں سے چوس کر شہر لندن اور امریکہ میں دے دیتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا کراچی ملکی معاشی شہرگ ہے اس پر تمام مافیاس کا قبضہ ہے وفاقی اور صوبائی حکومت مافیاس کی پشت پناہی کر رہے ہیں نے مطلع خان کے بعد کراچی کو یتین کر دیا گیا پیپس پارٹی نے اندرنے سن کو تباہ کر دیا ان کی پراپرٹی میں اضافہ ہوا لیکن عوام کو کچھ نہ ملا پیپس پارٹی نے کراچی کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کیا امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ کالے بل کے ذریعے اختیارات وزیر آلہ کی جیپ میں ڈال دیئے پوری دنیا میں میئر کی حیثیت خاندان کے سربراہ کیسی ہوتی ہے چند ممبرز کی اکثریت کی بنیاد پر بلدیاتی نظام کو سبوتاز کیا گیا خبر پختون خواہ کے سترہ ازلہ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کو بڑھتری حاصل ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو کئی مقامات پر اپسیٹ شکست کا سامنا ہے وزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں خیبر پختون خواہ کے سترہ ازلہ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کو بڑھتری حاصل ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو کئی مقامات پر اپسیٹ شکست کا سامنا ہے بلدیاتی انتخابات کے ابتدائی نتائج میں جے یو آئی پچھلے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کو ملنے والی برطری ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے خیبر پختون خواہ کے سترہ ازلہ کی پینسٹھ تحصیلوں میں منقبت ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں ابتدائی نتائج کے مطابق جمعیت علماء اسلام گیارہ تحصیل چیرمن کی نشستوں کے ساتھ آگے ہے پاکستان تحریک انصاف دس نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے عوامی نیشنل پارٹی کے تین اور جماعت اسلامی کے دو جبکہ دو آزاد ارکان بھی تحصیل چیرمن منتخب ہو گئے پیپلز پارٹی کوئی نشست نہ جیس سکی اور مسلم لیگ نون ہری پور کی تحصیل خان پوک کی تحصیل چیرمن شپ جیتنے میں کامیاب رہی نیوزیلنڈ کے کے ٹیم دور پاکستان میں دو ٹیسٹ اور تین ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے گی مہمان ٹیم اپریل دو ہزار تئیس میں ایک مرتبہ پھر پاکستان آئے گی جہاں وہ دس وائٹ بال میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں نیوزیلنڈ کرکیٹ ٹیم دور پاکستان میں دو ٹیسٹ اور تین ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے گی مہمان ٹیم اپریل دو ہزار تئیس میں ایک مرتبہ پھر پاکستان آئے گی جہاں وہ دس وائٹ بال میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی چیئرمن پاکستان کرکیٹ بورٹ رمیس راجہ اور نیوزیلنڈ کرکیٹ کے چیئرمن مارٹن سینیڈن کی ملاقاتوں کے بعد نیوزیلنڈ کے پاکستان کے دوروں کو حتمی شکل دی گئی نیوزیلنڈ کرکیٹ ٹیم کے پہلے دورے پاکستان میں شامل دو ٹیسٹ اور تین ونڈے انٹرنیشنل میچز مل کرتیب آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ اور آئی سی سی منز کرکیٹ ورلڈ کپ سپر ڈیگ کا حصہ ہوں گے دوسرے دورے میں مہمان ٹیم کو پانچ ونڈے اور پانچ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کھیلنے ہیں دونوں بورٹس اب دورے کی تاریخوں کو حتمی شکل دیں گے چیئرمن پاکستان کرکیٹ بورٹ رمیس راجہ کا کہنا ہے کہ وہ مارٹن سینیڈن اور ان کے بورٹ کے شکر گزار ہیں اور ان سے ہونے والی ملاقاتوں کے نتائج پر خوش ہیں نیوزیلینڈ کرکٹ کے چیف ایکزیکیٹیف ڈیویٹ وائٹ کا کہنا ہے کہ رمیس راجہ اور مارٹن سینیڈن کی دوبئی میں نتیجہ خیز اور تعمیری گفتگو ہوئی جس سے دونوں بورٹس کے تعلقات بھی مزید مضبوط ہوئے ہیں پاکستان مارچ دوہزار بائیس سے اپریل دوہزار تیس کے دوران آسٹریلیا انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے خلاف آرٹ ٹیسٹ گیارہ ون ڈے اور تیرہ ٹی ٹوئنٹی میچز کی مزبانی کرے گا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدین ایک چائنہ سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پیرادائز بوشہ خان سارا آدھانہ کادی کاؤک پارو کی نرچز الفکار سو بچہ کیل تیک ٹی وی پاکستان